موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ آج کی اس مجلس میں ہم اسلامی مہینے ذو الحجہ کا ذکر کریں گے جو اسلامی سال کا باروہ اور آخری مہینہ ہے ذو الحجہ یہ اپنے نام سے واضح ہے جس کا معنی ہے حج کا مہینہ حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خانِ کعبہ تک بیت اللہ تک جانے اور آنے کا خرچ اتا فرمایا ہے اس کو استطاعت دی ہے کہ وہ اخراجات اٹھا سکے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ذو الحجہ کی نو تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ذو الحجہ ہے یا ذو الحجہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے دس دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی آٹھ تاریخ کو یومِ ترویہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاجِ کرام منا کے لئے روانہ ہوتے ہیں منا میں قیام کرتے ہیں اور چار نمازوں کی ادائیگی منا میں کرتے ہیں زہر، عصر، مغرب اور عشاء یہی وہ مہینہ ہے جس کی نو تاریخ کو فریضہِ حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایامِ تشریق آتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی دستاریخ کو اسلام کا وہ عظیم تہوار جسے عید الاضحہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ منایا جاتا ہے یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی دستاریخ کو اور اس کے بعد ایامِ تشریق کے تین دن یعنی کل چار دنوں میں قربانی کا عمل ادا کیا جاتا ہے قربانی کی جاتی ہے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخوں کو ایامِ تشریق کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور کھانے پینے تکبیر و تحلیل کے ایام ہیں تو اس ناحیے سے بہت ساری عبادات کا مجموعہ اس مہینے میں جمع ہو جاتا ہے جسے حسب توفیق مسلمان ادا کرتے ہیں تو ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم جامع البیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلے عشرہ ہے یعنی پہلے دس دن ہے ابو داود میں چوبیس سو سنتیس نمبر پر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَادِهِ الْأَيَّامِ یعنی ایام العشر قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجْلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پیارا نہیں جتنا ان دس دنوں میں پیارا ہے یعنی اید الحجہ کے پہلے عشرے میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا یہ کہ کوئی آدمی اپنا جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہیں لائیا یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور جو کچھ لے کر گیا تھا سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ایسا شخص مستثنہ ہے بقیہ جہاد سے بھی افضل ہے ان دس دنوں کے نیک آمال یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ذلحجہ کے پہلے دس دن کتنے اہم ہیں مسند ابی آوانہ میں حسن سنت کے ساتھ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرمایا گیا مَا مِنْ اَيَّامٍ آزَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَلْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَاَكْسِرُوا فِيهَا مِنَ الْتَحْلِيلِ وَالْتَحْمِيدِ یعنی ایام العشر اللہ تعالیٰ کے نزدیک حشر دلحجہ اور اس میں کی جانے والے نیک آمال جس قدر عظیم اور محبوب ہیں کسی اور دن کے نہیں ہیں لہذا ان ایام میں تحلیل اور تحمید کسرت سے کیا کرو پہلے عشرے میں دلحجہ کے پہلے دس دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ تحمید کا معنی ہے الحمدللہ اور بعض دوسری روایات میں تکبیر کا ذکر بھی ہے اسی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا احتمام کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ بازار میں بغیر کسی کام کے نکل جاتے تھے اور بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنے کا احتمام کرتے تھے تکبیرات کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں مثلاً اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح سے مختلف الفاظ تکبیرات کے آئے ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور پہلے دس دنوں میں تکبیرات اور تحلیل کا اور تحمید کا ورد اپنے زبانوں پر مسلمانوں کو رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں اسی طرح آدمی نیک عامل انجام دے صدقہ و خیرات کرے نوافل پڑھے زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف رجوع ہو اور نیک کاموں میں لگا رہے کیونکہ اللہ تعالی کو ان ایام کے نیک کام بہت ہی زیادہ پسند ہیں دوسرے ایام کی بنسبت اسی طرح جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں یہ اس دن حاجی مناسق حج کی ادائیگی کے لیے مینہ میں جمع ہوتے ہیں مینہ میں جمع ہو کر محابی اللہ تعالی کی عبادت اور بڑائی بیان کرتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں کی نو تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے جس دن فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے یعنی نو دل حجہ کو اسے یوم عرافہ کہتے ہیں یوم عرافہ بہت اہم دن ہے بہت اہم دن ہے یہی وہ دن ہے جس دن فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے دل حجہ کا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر وہ انعام فرمایا جو اس سے پہلی کسی امت پر نہیں کیا وہ انعام ہے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان یوم عرفہ ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا یوم عرفہ عرفات کے دن میدان عرفات میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے ادا کرتے ہیں امام حج نماز سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں جن میں مسلمانوں کو نصیحتیں اور دین پر عمل کرنے کی ترغیب شرک سے اجتناب اور توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے بدعات سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتے ہیں غروبِ آفتاب تک عرفات میں حاجی رہتے ہیں غروب کے بعد پھر مزدلفہ کے لیے نکل جاتے ہیں تو اس طریقے سے نو تاریخ یومِ عرفہ بہت اہم دن ہے بہت اہم دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثی سلسلے میں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے صحیح مسلم میں تیرہ سو اڑتالیس نمبر پر حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوییں فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوا ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَا أُولَاءَ اللہ تعالیٰ یومِ عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا اس دن وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اللہ اکبر کتنا عظیم دن ہے دل حجہ کے مہینے میں یومِ عرفہ یومِ عرفہ جس دن حج کی ادائیگی حاجی حضرات کرتے ہیں عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اپنے گھروں پر ہوتی ہے ان کے لئے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے یومِ عرفہ کا روزہ بہت فضیلت کا حامل روزہ ہے مسلم شریف میں گیارہ سو باسٹھ نمبر پر حدیث ہے ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یومِ عرفہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کرتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی نیکی ہے یومِ عرفہ کا روزہ اور کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک سال آئندہ اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ترمیزی میں سات سو انچاس نمبر پر حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے سیام یومِ عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہو والسنة اللہتی بعدہو یومِ عرفہ کے روزوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ کے گناہ دور کر دے گا تو یہ فضیلت ہے یومِ عرفہ کی اور یومِ عرفہ کے روزے کی دس تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں اور دس تاریخ ہی کو عید الاضحہ ہوتی ہے عید الاضحہ پر بھی بلکل اسی طرح جس طرح عید الفطر کے موقع پر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے عید الاضحہ پر بھی اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز کے بعد پھر وہ عظیم عمل انجام دیا جاتا ہے جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے قربانی ہر ایک صاحبِ استطاعت مسلمان کے لئے سنتِ موقعہ ہے جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبِ استطاعت لوگوں کے لئے قربانی نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس لئے قربانی کے حکام و مسائل علماء سے معلوم کریں قربانی پر لکھی ہوئی صحیح احادیث کی روشنی میں جو کتابیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور مسائل کو جان کر قربانی کا عمل انجام دیں قربانی کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو قربانی کا عمل دس تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے نمازِ عید الاضحا کے بعد اس کے بعد گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو یوم القر کہتے ہیں اور اسی طرح ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ دس ذل حجہ کو جو قربانی کا دن ہے اس کے بارے میں ابو داود میں سترہ سو پینسٹھ نمبر پر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نجدیک سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے اور پھر اس کے بعد یوم قر ہے یوم قر سے مراد گیارہ تاریخ ہے یوم النحر کی ایک فضیلت اور بھی آئی ہے قرآن کریم میں اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے حج اکبر کا دن ہمارے یہاں عوام میں کہ ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہوتا ہے تو وہ حج حج اکبر کہلاتا ہے یا لوگ اس کو اکبری حج کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہے وہ کسی بھی دن ہو جمعہ کو ہو ہفتے کو ہو پیر کو ہو کتوار کو ہو جمعہ رات کو ہو گویا کسی بھی دن حج کی ادائیگی ہوتی ہے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تو وہ حج اکبر ہے اور قربانی کے دن کو یوم النحر کو عدل ادھا کے دن کو قرآن کریم نے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر اور یوم القر گیارہ تاریخ کو کہا گیا ہے بخاری میں سترہ سو بیالیس نمبر پر حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا حَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاكْبَرِ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے تو اس حدیث سے بھی یوم النحر کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے خطبہ حجت الودا کے نام سے جانا جاتا ہے خطبہ حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ خطبہ اتنا عظیم ہے کہ آج ساری دنیا اس خطبے سے استفادہ کرتی ہے فائدہ اٹھاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اپنے خطبے میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین فرمائی مسلمانوں کے درمیان سے ہر طرح کی امتیازات کو ختم فرمایا مسلمانوں کے درمیان سے بھید بھاو کو اور ایسی چیزوں کو اونچ نیچ کی نظریہ کو علاقائی عصبیت کو زبان کی عصبیت کو رنگ و نسل کی عصبیت کو ممنوع قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ ایک دوسرے کا خیار لکھیں ایک دوسرے کی خبرگیری کریں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آقا کے درمیان کی تفریق کو بھی ختم فرمایا ماتہتوں کے حقوق بیان فرمائے ماتہتوں کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو پہنتے ہو وہ انہیں پہناو اور کسی بھی طرح کا کوئی انسانی امتیاز یعنی رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی طرح کا امتیاز باقی نہیں رکھا جائے گا بلکہ تم سب ایک ہو آدم کی اولاد ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا انسانیت کا وہ عظیم درست دیا جس کی آج ساری دنیا کو ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحجہ کے مہینے میں عرفات کے اپنے عظیم خطبے میں مسلمانوں کو خواتین کے حقوق بیان کیے مسلمانوں کو بتایا کہ خواتین کے حقوق ادا کرو خواتین کا خیال لکھو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو ایسی تعلیم ایسی نصیحتیں فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ایک خاتون کو جو حقوق اسلام نے دیئے ہیں پیغمبر اسلام نے عطا فرمائے ہیں وہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں عورت کو حاصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لیندین کو حرام قرار دیا ممنوع قرار دیا اور خطبہ حجت الودا میں سود کے لیندین کے سلسلے کو ختم فرمایا اور مثال میں اپنے چچا عباس کے سود کے معاف کرنے کا عام اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الودا میں اس بات کو بھی ارشاد فرما دیا کہ جاہلیت کی تمام رسم و ریواج کو تمام معاملات کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے تو اس طریقے سے وہ خطبہ انسانی حقوق کا عظیم چارٹر ہے اور اقوام متحدہ میں بھی جو انسانی حقوق کا چارٹر تیار کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے سے استفادہ کیا گیا ہے مسلمانوں دینی بھائیوں اور بہنوں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں وہ ہدایات وہ تعلیمات جو آپ نے اپنے خطبہ حجت الودا میں بیان فرمائی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان کو اپنی عملی زندگی ملانا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا جس میں ایام تشریق ہوتے ہیں ایام تشریق تین دن ہیں کیارہ بارہ اور تیرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کا ذکر کیا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو چند گنتی کے ایام کا ذکر کیا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَامِ مَعْدُودَاتِ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو تو مفسرین نے اتفاق کے ساتھ متفقہ طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ان ایامِ مَعْدُودَات سے مراد ایامِ تشریق ہیں ایامِ تشریق بہت اہم ایام ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں گیارہ سو اکتالیس نمبر پر جس میں فرمایا گیا ہے ایامِ اَقْلٍ وَشْرُبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ایامِ تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں ایامِ تشریق ہی وہ ایام ہیں جن میں حج کرنے والے منا میں قیام کرتے ہیں اور تینوں ایام یا دو ایام گیارہ اور بارہ میں جمرات کی رمی کرتے ہیں جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان بھی کیا ہے فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْ دو دن کے بعد اگر تم لوٹ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے فَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْ لِمَنْ اتَّقَعَوْ اور جو پیچھے رہ جائے یعنی تیسرے دن بھی وہاں قیام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی تقوی کے زیادہ قریب ہے تو گیارہ بارہ اور تیرہ بارہ کو عام طور پر حجاج منا سے واپس ہوتے ہیں رمی کرنے کے بعد لیکن کچھ لوگ تیرہ تک رکھتے ہیں اور یہ افضل ہے تو تیرہ تک رمی کر کے پھر واپس مکہ مکرمہ حجاج اکرام آتے ہیں اپنے قیام گاہوں پر اپنے ہوتلز پر تو ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ایام ہیں ان ایام کے روزے بھی غیر حاجیوں کے لیے ممنوع قرار دیے گئے ہیں کہ ان ایام میں روزے نہ رکھے جائیں یعنی نفلی روزوں کا احتمام نہ کیا جائے لیکن اس حاجی کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور اس کے بدلے میں اس کو دس روزے رکھنے ہیں تین روزے ایام حج میں اور سات روزے گھر آنے کے بعد تو تین روزے ایام تشریق میں حاجی رکھ سکتا ہے اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جوہ جدہ نہیں کر رہے ہیں ان تین دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے ایام تشریق نہائیت اہم ایام ہیں اور ان سے پہلے ہم نے بقیہ ایام کا ذکر کیا ہے تو اس ناحیے سے ذلحجہ کا مہینہ بہت ساری عبادات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں اس میں روزہ بھی ہے اس میں نماز بھی ہے اس میں حج بھی ہے اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے اس میں تمام نیک آمال ہیں کہ جو اپنے اندر انسان کے لیے مفید ہی مفید ہیں ہر ایک طرح سے فائدہ ہے نفع ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ذلحجہ کا مہینہ آپ پائیں تو دلحجہ کے مہینے میں پہلے دس ایام کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور ان دس ایام میں نیک آمال کے ادائیگی کریں اور بعد روایات میں ان دس ایام میں بھی نفلی روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ نو دلحجہ کا روزہ رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے کہ ایک سال آئندہ اور ایک سال گدشتہ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے تو اس طریقے سے جو بھی موقع ہمیں محسر آتا ہے جو وقت ہمیں نصیب ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت اور فضیلت شریعت نے بیان کی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے اپنے نام آمال میں اضافہ کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو سمجھنے اس کا فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین